السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ شبہات کا ازالہ پیچھ کو سبکرائب کریں اور بیل آئیکن دبائیں سب سے پہلے فیڈیو دیکھنے کے لئے بسم اللہ الرحمن الرحیم قسط نمبر چھسو اکیس دینی دعوت کی شکلیں اعتراض ترہ پن چوپن پچپن کے جوابات دعوتی کام اور اس کا اسلوب الحمدللہ الحمدللہ وحدہو والصلاة والسلام علام اللہ نبی بعدہو اما بعد دعوتی کام اپنی تربیت کے لئے ہیں دعوتی عمومی محنت کے ذریعے سب سے پہلے کشمکش کرنی پڑے گی اپنے نفس کے صدار کے اسی نفس کے متعلق قرآن میں فرمایا گیا انن نفس لعمارتم بسو یقینا نفس تو بدی پر اکساتا ہی ہے امارہ امر سے مبالغہ کا صغہ ہے یعنی بہت زیادہ اکسانے والا نہایت سختی سے حکم دینے والا لہذا اللہ کا بندہ بننے کے لئے پہلی کشمکش خود اپنے نفس کے ساتھ کرنی پڑے گی ایک حدیث میں نفس کے خلاف جہاد کو ایک اعتبار سے افضل الجہاد قرار دیا گیا حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ افضل جہاد یہ ہے کہ تم اپنے نفس اور اپنی خواہشات کو اللہ کا متع بنانے کے لئے اس کے خلاف جہاد کرو حضرت فوزارہ ابن عبید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ اصل مجاہد وہ ہے جو اپنے نفس کے ساتھ جہاد کرے پس پہلی کشمکش ہر اس شخص کو اپنے نفس کے خلاف کرنی ہوگی جو واقعتاً اللہ کا بندہ بننا چاہتا ہے یعنی نفس بھی کسی شیر پیر اور ازدہ سے کم نہیں یعنی نفس بھی کسی شیر ببر اور ازدہ سے کم نہیں فرق بس اتنا ہے کہ یہ چنگارتا اور پھنکارتا نہیں ہے اس طرح کے خطرناک نفس کو اطاعت کی لگام دینا یہ تو کسی ماہر اور تجربے کار بہادر ہی کا کام ہو سکتا ہے اسی طرح یہ نفس سرکش فرعون سے بھی زیادہ فرعون سے بھی کم نہیں ہے فرعون کے پاس تو لاؤ لشکر تھا لیکن اس نفس کے پاس لاؤ لشکر بھی نہیں لیکن میرا تیرا نفس اندر سے وہی کچھ دعویٰ کر رہا ہے جو فرعون نے کیا تھا اس کا دعویٰ تھا ملک مصر کے بارے میں علیہ السلی ملک مصر کیا مصر کی بادشاہت میری نہیں ہے اسی طرح میرا تیرا نفس ہمارے وجود پر حکومت کا دعوے دار ہے اس لئے سب سے پہلے اور سب سے بڑا جہاد مجاہدے معن نفس ہیں جس نے اس منزل کو پار نہیں کیا اور آگے بڑھنے کی کوشش میں لگا ہوا رہا تو اہلاللہ کے نزدیک اس کے لئے ہلکے سے ہلکا لفظ ہیماقت ہے نفس امارہ کو تقویت دینے کے لئے ایک طاقت موجود ہیں وہ ہے شیطان العین اور اس کی سلوی اور معنوی ذریعت اس کا کام ہی یہ ہے کہ وہ اس نفس کو تقویت پہنچائے اس میں پھونکے مارے اور اس میں جتنے بھی سفلی محرکات ہیں انہیں مشتعل کرے ایک حدیث کے الفاظ ہیں کہ ابلیس کی بھی توتنی ہے کتے کی توتنی کی طرح وہ اسے ابن آدم کے دل پر رکھ دیتا ہے اور اسے خواہشات نفس اور مرغوب چیزوں پر اُبھارتا ہے وہ اس کو لمبی لمبی امید دلاتا اور اس کے دل میں وسوسے پیدا کرتا ہے تاکہ اسے اپنے رب کے بارے میں شکوک و شبہات میں مقتلا کر دے ایک اور متفقن علیہی حدیث ہے شیطان انسان کے اندر خون کی معنی دوڑتا ہے قرآن مجید میں مختلف اسالیب سے بے شمار مقامات پر شیطان کے اغوا اور فریب سے خبردار اور متنبع کیا گیا ہے ایک مقام پر فرمایا گیا اِنَّ الشَّيْطَانَ لَكُمْ عَدُوٌ فَاتَّخِذُوهُ عَدُوَا لوگو یقیناً شیطان تمہارا دشمن ہے پس تم بھی اسے دشمن سمجھو دشمن جانو اور سورہ کحف میں بڑے پیارا انداز ہے جس میں ایک لطیف سا تنز بھی موجود ہے وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسِ کَانَ مِنَ الْجِنِّ فَفَسَقَ عَنْ عَمْرِ رَبِّهِ اَفَتَتَّخِذُونَهُ وَذُرِّيَّتَهُ أَوْلِيَاءَ مِنْ دُونِي وَهُمْ لَكُمْ عَدُوُ بِئْسَ لِلْظَالِمِينَ بَدَلَا اور یاد کرو جب ہم نے فرشتوں سے کہا کہ آدم کو سجدہ کرو تو انہوں نے سجدہ کیا سوائے ابلیس کے کہ وہ جینوں میں سے تھا سو اس نے اپنے رب کے حکم سے روگردانی کی کیا تم مجھے چھوڑ کر اس کو اور اس کی ضرریت کو اپنا دوست بناتے ہو حالانکہ وہ تمہارے دشمن ہیں ایسے ظالموں کے لئے بہت ہی برا بدلہ ہے چنانچہ کشمکش کرنا ہوگی مجاہدہ کرنا ہوگا شیطان اور اس کے صلوی اور معنوی ضرریت کے ساتھ اور اس کو شکست دینا ہوگی اس لفظ شکست سے میرے ذہن اچانک علامہ اقبال کے فارسی کلام میں ان کی نظم نال ابلیس کی طرف منتقل ہوا جو مجھے بہت پسند ہے شیطان اللہ تعالی سے فریاد کرتا ہے کہ پروردگار یہ انسان تو میری چوٹ کا نہیں میرے مقابلے کا نہیں ایک مشتخص ہے جس کے لئے میری ایک چنگاری کافی ہے اس انسان کو اگر سوخی گھانسی بنانا تھا تو مجھ میں اس قدر تیز و تند آگ رکھنے کا کیا فائدہ ہوا الہی کوئی تو زندہ مرد حق پرست ایسا ہو جو مجھے شکست دے دے تاکہ میں بھی تو کبھی شکست کے لذت آشنا ہو سکو لطیفہ ساری عبادتوں ریاضتوں اور مجاہدات وغیرہ کا ایک ہی مقصد ہے کہ بس کسی طرح نفس متع ہو جائے اسے اطاعت کرنی آ جائے نفس کو متع بنانے کا نسخہ نفس کو متع بنانے کے لئے چار ماہ یقصوی کے ساتھ تبلیغی جماعت میں نکل جاؤ اور پوری فکر اصول اور قربانی کے ساتھ دعوتی کام میں مشغول رہو انشاءاللہ نفس متع ہو جائے گا تبلیغ میں پہلے قدم پر ہی نفس متع ہو جاتا ہے مثلا جماعت بن گئی امیر تے ہو گیا معمور صاحب کے نفس کی اطاعت شروع ہر کام امیر صاحب کو پوچھ پوچھ کر کرنا کھانا پینا سونا سب امیر صاحب کو پوچھ کر کرنا اور یہ مشغ اور ٹریننگ دن دو دن کی نہیں بلکہ پورے چار ماہ تک کی ہے جب یہ چار ماہ سے لوٹتا ہے تو پھر محلے کے تبلیغی ذمہ دار کی اطاعت میں چلتا ہے گویا اس کی ساری زندگی اطاعت میں آ جاتی ہے اس لیے کہ دعوتی محنت سو فیصدی کتاب اور سنت اور سیرت طیبہ سے جھوڑی ہوئی ہیں جب میواتیوں کی سہروزہ جماعت کی چوبیس گھنٹے کی کار گزاری حضرت رائپوری نوراللہ مرکدہو نے مولانا منظر نومانی صاحب رحمت اللہ علی کے لکھے ہوئے پرچے سے سنی تو جھوم اٹھے اور فرمایا کہ اس طرح چوبیس گھنٹے گزارنے کے لیے ہمارے سالک کو چالیس سالہ تربیت چاہیے اور فرمایا علیاس نے ہمیں خوش کر دیا اور فرمایا کہ ہمارے سالک کی جہاں انتہا ہوتی ہے تبلیغی بچے کی ابتداء وہاں سے ہوتی ہیں ہم لوگ جو روزانہ شرائیت والوں کی گالیاں اور بکواس سن کر جو چھپ رہتے اور ان شرائیوں کو پلٹ کر گالیاں نہیں دیتے اس کی وجہ صرف یہی ہے کہ ہم نے اللہ رسول کی اطاعت سیکھی ہے اور اللہ رسول کا حکم ہے کہ برائی کا بدلہ بھلائی سے یعنی ان شرائیوں کے حق میں ہدایت کی دعا کرو جس طرح تمہارے نبی نے قریش کی گالیاں کھا کر دعائیں دی مسئلہ دعوتی محنت میں جو تمہیں گالی دے تو جان رکھو کہ یہ ابو جہل اور ابو لہب کا متعی ہے اور اس وقت صبر و تحمل کے ذریعے اس شرائی کی اور ہدایت کی دعا دے کر یہ ثابت کرنا ہے کہ تم رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے متعی ہو دعوتی کام کا دوسرا مجائدہ دوسری کشمکش اور مجائدہ بگڑے ہوئے معاشرے کو صحیح ایمان اور صحیح یقین پر لانا اور ان کے عامال کو درست کرنا اور بے دینی کا جو سماجی اور معاشرتی دباؤ ہے اس کے سامنے ڈٹے رہنے کا معاملہ کرنا معاشرے کا دباؤ ہم کو ایک خاص رخ پر دھکے لے گا اس لیے کہ ایک حجوم جس سمت میں جا رہا ہو اس سمت میں چلنا بہت آسان ہے آپ کو کوئی زور نہیں لگانا پڑے گا وہ آپ کو خود دھکیل کر لے جائے گا فائدہ کم ہمت اور دنیا کا تاثر دل میں رکھنے والے کہتے ہیں کہ زمانہ تمہارے ساتھ موافقت نہیں کرتا تو تم اس کے ساتھ موافقت کر لو اس طرح کوئی تصادم نہیں ہوگا کوئی کشمکش نہیں ہوگی کوئی مزاحمت نہیں ہوگی دنیاوی نقطے نظر سے آفیت اسی میں ہیں چین اور سکون سے زندگی بسر ہوگی کہ زمانہ تم سے موافقت نہیں کر رہا تو تم زمانے کے ساتھ موافقت کر لو لیکن غیرت مندی اور حمیت اسلامی کا تقادہ اس کے بالکل برعکس ہے اسلامی تقادہ یہ ہے کہ زمانہ تم سے موافقت نہیں کرتا تو تم اس کے سامنے ڈٹ جاؤ اس سے لڑو پس دینی دعوت تبلیغ والے کے چاروں جانب یہی احوال ہوتے ہیں اور اسے ہمیشہ ہی یہ دونوں کشمکشوں میں مبتلا رہنا ہوتا ہے دعوت و تبلیغ دینی فرائز میں سے ہیں یعنی اس دین کو عام کرنا دوسروں تک پہنچانا اسے پھیلانا اس کے لئے تبلیغ و دعوت کے دو الہدہ الہدہ معنوں کو سمجھنا ازہد ضروری ہے تبلیغ سے مراد پہنچانا ہے اور دعوت سے مراد لوگوں کو کھیچ کر راہ حق پر لانا یعنی مسجد کی آبادی والی محنت کی طرف یعنی یہ بھی ایک ہی عمل کے دو رخ ہیں تبلیغ کے لئے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ تاقیدی حکم ہوا یا ایوہ الرسول بلغ ما انزل علیکم ربک و ایلم تفعل فما بلغت رسالتا اے رسول پہنچائیے جو آپ کی طرف آپ کے رب کی جانب سے نازل ہوا ہے اگر آپ نے ایسا نہ کیا تو گویا آپ نے رسالت کا حق ادا نہ کیا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حجت الویدہ میں امت کو جو آخری تاقیدی حکم دیا وہ اسی تبلیغ کا تھا فرمایا فَلْيُبَلْغُ الشَّاہِدُ الغَائِبُ ترجمہ پس جو موجود ہے مخاطب ہے اسے چاہیے کہ پیغام اس کو پہنچائے جو یہاں موجود نہیں مزید یہ کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرما کر ہر مسلمان کے لئے فریضِ تبلیغ آسان ترین فرما دیا بَلْلِغُ اَنِّي وَلَوْ آَيَا میری طرف سے پہنچاؤ چاہے ایک آیت ہی کیوں نہ ہو دعوت کے لئے نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم کو تاقیدی حکم ہوا اُدْعُوا الٰہ سبیلِ ربِّكَ بِالْحِکْمَتِ وَالْمَوْعِدَتِ الْحَسَنَتِ وَاجَادِلْهُمْ بِاللَّتِهِيَ اے نبی اپنے رب کے راستے کی طرف بلائیے حکمت اور اچھی نصیحت کے ساتھ اور ان کفار و مشرقین کے ساتھ مجادلہ کیجئے احسن طریقے سے وَمَنْ اَحْسَنُ قَوْلًا مِمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهُ وَعَمِلَ صَحْرِحًا وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ اور اس سے بڑھ کر اچھی بات کس کی ہو سکتی ہے جو اللہ کی طرف بلائے اور نیک عمل کرے اور کہے یقیناً میں خود فرما بردار و مسلمانوں میں سے ہوں یعنی دعوت اللہ کی طرف ہو اس کے ساتھ ہی دعی کی صیرت اور کردار عمل صالح کا مظہر ہو مزید براں وہ اپنے آپ کو مسلمان سمجھے مسلمان کہلائے تنبی اس کی دعوت کسی فقہی مسلک کی طرف نہ ہو اور نہ ہی اس کا لیبل چسپا ہوں جو شخص اللہ کی طرف دعوت دے اس سے بہتر بات اور کسی کی نہیں ہو سکتی دعی اللہ کی فضیلت حضرت حسن وصیر رحمت اللہ علیہ کا دبسرہ جب حسن وصیر رحمت اللہ علیہ نے آیت وَمَنْ اَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهُ وَعَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ إِنَّنِ مِنَ الْمُسْلِمِينَ پَڑھی تو ارشاد فرمایا کہ دعوت تبلغ والا دعی اللہ ہے اللہ کا حبیب ہے اللہ کا ولی ہے اللہ کا مقرب بندہ ہے اور یہ بندہ اللہ کا اختیار کردہ ہے زمین پر بسنے والے سارے انسانوں میں یہ بندہ اللہ کو بہت پیارا ہے اس کی دعوت اللہ نے قبول کی اور جب وہ نیک کام کرتا ہے تو اس کے نیک کام قبول کیے گئے اور جب کہتا ہے کہ میں ایک عام مسلمان ہوں تو یہ اللہ کا خلیفہ ہیں اعتراض نمبر پرپن جب اصل مرکز مدینہ منورہ ہے تو اصل مرکز کو چھوڑ کر دہلی میں مرکز کیوں بنا لیا گیا جب قیامت تک مدینہ منورہ ہی مرکز رہے گا اور دوسرے مراکز کا نہ وجود اور نہ برکت باقی جب صحابہ کے قائم کردہ مراکز کا وجود تک باقی نہیں رہا تو نظام الدین کے قیامت تک باقی رہنے کا دعویٰ درست ہے جواب مدینہ منورہ مرکز اسلامی ہے مگر مرکز نظام الدین مرکز الدعویٰ ہے مرکز اسلامی نہیں ہے جس طرح دار العلوم مرکز العلم ہے مرکز اسلامی نہیں مرکز نظام الدین سے جماعتیں بنا کر سارے عالم میں بھیجی جاتی ہیں لیکن مرکز اسلامی مدینہ منورہ کو ساری دنیا کے مسلمانوں کے اسلامی احکام اور اسلامی اقدار کی نگہداشت اور نگہبانی کا شرف حاصل ہے تمام مسلمانوں کا مرکز ایمانی اور مرکز روحانی ہے مدینہ المنورہ تنبی جو لوگ دلوں میں عداوت اور بغض رکھتے ہیں اور اسی بغض کی آگ میں جل کر الٹی سیدھی باتیں کرتے ہیں ان کی تباہی یقینی ہے قتل الخراصون الذینہم فی غمرتین ساہود بے سند بات کرنے والے غارت کر دئیے گئے جو غفلت میں اور بھولے ہوئے ہیں فائدہ یہ فرمان پروردگار ہے جو ہزار فیصدی حق اور یقینی ہیں جو بھی بات لکھو یا کہو اسے پہلے کتاب اور سنت میں ٹٹولے اور جب مل جائے تو بولو باوقار بیٹا اور سفوت وہ ہے جو اپنی غلط حرکت ہو یعنی گالی گلوت سے اپنے باپ داداؤں کو گالیاں نہ دلوائیں اس لئے کہ اگر یہ کسی کے باپ دادا کو گالیاں دے گا تو سامنے والا بھی اس گالی دینے والے کے باپ دادا پر اس سے زیادہ گالیاں نکالے گا اور سبب ہوگا یہ بیٹا اور سفوت اعتراض نمبر چوپن کیا تبلیغی امیر کی اطاعت ہر عام مسلمان پر لازم ہے اور کیا جو شخص اطاعت نہ کرے تو وہ شخص شرعی طور پر گنہگار ہوگا جواب اس شخص پر امیر تبلیغ کی اطاعت ضروری ہے جو خود کو تبلیغی کام کا رکن گردانتا ہو اور مرکز نظام الدین سے وابستا ہو جو مسلمان امیر تبلیغ کو امیری نہ مانتا ہو تو اس پر کوئی اطاعت ضروری نہیں یہی دستور مدارس کا بھی ہے کہ طالب علم محتمیم صاحب کی اطاعت کرے گا راستہ چلتا ہوا لڑکا نہ تو طالب علم ہی کہلائے گا اور نہ ہی محتمیم صاحب کو کوئی حق پہنچتا ہے کہ اس سے اپنی اطاعت کروائے یہی حال غیر تبلیغیوں کا ہے جماعت کی نماز میں شامل ہو گیا تو امام کی اطاعت کرنی ہوگی جو شخص جماعت میں شامل ہی نہ ہو تو اس پر کیسی اطاعت ہے شرائیت سکڑ گئی گزشتہ سال امارت والی جماعتوں کا عدد تقریباً دیڑھ لاکھ رہا اور شرائیت کی جماعتیں بمشکل دیڑھ سو نکلی ہوں گی انگلینڈ میں ایک درجن جماعتیں نکلی انڈیا میں تقریباً پچاس جماعتیں تھائیلینڈ، الوانیا، اٹلی وغیرہ کی دس بیس جماعتیں یعنی کل ایک سو پچاس جماعتوں سے زیادہ نہیں نکلی رائیونڈ کی جماعتوں کو ممالک ویزہ نہیں دیتے کہتے ہیں کہ شرائی جماعت وضاعتی بیان کے نام پر غیبت، بہتان، جھوٹ وغیرہ کہتے رہتے ہیں ہمارے ملک میں ہم اہل وضاحت کیوں بلائیں اعتراض نمبر پچپن عالم شرائی غیر اسلامی کیوں ہے جواب عالم شرائی کے غیر اسلامی ہونے کے وجوہات نمبر ایک بغیر امیر کی شرائی ہیں حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم تک کی تمام آسمانی شرائیتوں میں بغیر امیر کے شرائی نہیں پائی جاتی نمبر تین اسلامی شرائی امت مسلمہ میں خیر و برکت عزت اور عظمت، اتحاد اور اتفاق لے آتی ہیں لیکن عالمی شرائی کے وجود میں آنے کے بعد سو سالہ پر سکون الیاسی دعوتی کام میں پھوٹ پڑ گئی اور ساری دنیا میں فسادی فساد پھیلا فائدہ قرآن مجید اعلانیہ طور پر اور کبھی کبھار اشارتاً اور کنایتاً اپنے متبعین کی رہبری ضرور فرماتا ہے اَفَلَا يَتَدَبَّرُونَ الْقُرْآنِ وَلَوْ كَانَ مِنْ عِنْدِ غَيْرِ اللَّهِ لَوَ جَدُوا فِيهِ اختلافاً کسیراً کیا یہ لوگ قرآن مجید میں تدبر نہیں کرتے اگر یہ قرآن اللہ کے سوا کسی انسان کی طرف سے ہوتا تو تم لوگ اس میں ضرور شدید اختلاف پاتے فائدہ یہ آیت مبارکہ تھرمامیٹر کا کام دیتی ہے یعنی جن امور میں اختلاف پایا جائے سمجھ لو کہ ان امور میں ضرور انسانوں کے بنائے ہوئے قوانین کا بھی دخل ہے اور جن امور میں اختلاف اور جھگڑا نہیں پایا جائے تو سمجھ لو کہ یہ امور اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے حق ہیں مثلاً بیت الخلا میں جانے کا طریقہ چودہ سو سالوں سے ایک ہی طریقہ چلا آ رہا ہے کوئی اختلافات نہیں اسی طرح دعوت تبلیغ کا کام سو سال سے چلا آ رہا تھا بگیر کسی اختلاف اور جھگڑے کے مگر عالمی شورا بننے کے ساتھی تبلیغ میں جھگڑے توڑ فوڑ قتل و غالط شروع ہو گئی مرکز نظام الدین والے سیرت طیبہ والی دعوت اپنائے ہوئے ہیں وہاں کوئی جھگڑا نہیں ساری دنیا کی ساری قومیں کھیچی چلی آ رہی ہیں جن میں عرب و عجم و علماء و عوام وغیرہ سب شامل ہیں شورایت کی محنت کا میدان گجراتی قوم کے علاوہ کوئی نہیں جہاں گجراتی لوگ ہوں گے وہیں پر ان کا اجتماع مناقض ہوگا ساری دنیا میں جہاں جہاں گجراتی لوگ ہیں وہیں پر شورایت کی محنت اور اجتماع نمبر چار فیصلہ مشورے والوں کی کسرت رائے پر نافذ ہو حالانکہ کتاب اور سنت اور صیرت طیبہ کا فرمان ہے کہ فیصلہ حق اور صداقت کی بنیاد پر ہو اس میں کسرت رائے کی کوئی اہمیت نہیں یہی وہ چار بڑی بڑی وجوہات ہیں جس کی بنابرا کوئی مفتصاف شورایت کو اسلامی قرار دینے کا فتوہ دینے تیار نہیں اور نہ قیامت تک کوئی تیار ہوگا انشاءاللہ اللہ تعالی ہمیں ہدایت عطا فرمائے آمین 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 و آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین آمین آمین آمین